غسل مئیت نہ کہنا میرے غسل کو اجل ملگوس کو مت کفن نام دو مستاد صاحب میری پہلی ملاقات کا واقعہ بہت عجیب و غریب واقعہ اور میرے لئے تو بہت خوشگوار واقعہ ہے کیونکہ میں ہمیشہ یاد کرتا ہوں اور بہت کچھ چیزیں مجھے اس واقعے میں سیکھنے کا ملی ان کو جعفر تیار سوسائیڈی میں آنا تھا مدلس پڑھنے کے لئے سوسخانی کے لئے تو وہیں پر ہماری ان سے ملاقات ہوئی شام پانک وزے کے قریب اور انہوں نے کہا مجھ سے جب ملاقات کی تو مجھ سے ہی کہا کہ بیٹا آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں گا سوسخانی کروائی گا اچھا میرے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ سوسخانی کے جو آداد ہیں اور وہ تمام چیزیں میں ان سے بے خبر تھا مجھے نہیں پتا کہ بھئی کیا ہوتا ہے کیسے بیٹھا جاتا ہے کیا کیا جاتا ہے البتہ انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ بیٹھئے گا تو میں بس یہ سمجھا کہ ان کے ساتھ بیٹھنا ہے اور جب سب بیٹھنے لگے سوسخانی کے لئے تو میں ان کی بلکل برابر میں جا کے بیٹھ گیا اب مجھے تو کوئی اتنا خاص احساس نہیں ہوا البتہ ہی کہ انہوں نے حلکہ سا شاید میری طرف دیکھا ہوگا مجھے اندازہ ہو رہا تھا اس بات کا اس وقت ہونا شروع ہوا اور پھر بارال مدلس شروع ہوئی انہوں نے آس سے آغاز کیا اور ہم نے بھی جو ہے وہ آس دینا شروع کی اور تو سوسخانی کے دوران انہوں نے ایک دفعہ باقاعدہ میری طرف دیکھا اور میں نے تاجب کیا کہ یہ کیوں دیکھ رہے ہیں ایک لمحہ بھر کے لئے انہوں نے دیکھا اور اس کے بعد پھر دورا سوسخانی میں مشغول ہو گئے جب ختم ہوئی تو اترتے ساتھ ہی انہوں نے جو ہے میرا ہاتھ تھاما اور کہنے لگے کہ آپ میرے ساتھ رہی ہیں اور یہ کہہ کر ہم باہر نکلے اب باہر ایک جمع غفیر تھا ایک مختلف شخصیات جو ہیں ان سے ملنے لگیں گے مگر انہوں نے میرا ہاتھ نہیں چھوڑا اور میں مبالغہ نہ کروں تو تقریباً اگلی ایک گھنٹے تک یہی سیچویشن رہی کہ وہ راستے بھر چلتے دھرتے جا رہے تھے جاملے تیار کی گلیوں میں اور ایک کے بعد دوسری جگہ دوسری کے اور تیسری جگہ اور میرا ہاتھ وہ تھامے ہوئے تھے اور میں یہ حیران ہو رہا تھا کہ ابھی شخص سے میری پہلی ملاقات ہوئی ہے اور یہ میرا ہاتھ کیوں تھامے ہوئے ہے اور لیکن باہرحال ایک اچھا بھی لگ رہا تھا کہ اتنی مشہور معروف شخصیت اور اتنی محبت کے ساتھ جو ہے انہوں نے ہاتھ تھاما ہوئے اور مجھ سے وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ بیٹا بس میرے ساتھ رہے گا ابھی آپ سے ایک بات کرنی ہے تو میں بہت حیران رہا ہوں بہرحال ایک جگہ پر جب فائنل جہاں پر ان کو جانا تھا جس گھر پہ تو وہاں پر ان کے تمام افراد جو کہ ان کے سوسخانی کے ساتھ ہی تھے اور جو دوستان تھے ان سب سے کہا کہ آپ اندر تشریف لے جائیے میں ذرا اس بچے سے بات کر کے ابھی اندر آتا ہوں اور اس کے بعد انہوں نے مجھ سے سوسخانی جو اس کی تعریف اس کی تعریف اور تمام چیزیں نہائیت مختصر اور جامعہ انداز میں بیان کرتے ہوئے اور پھر اس کے بعد وہ اس نتیزے لے کے آئے کہ ہمیں ایسے نوجوانوں کی ضرورت ہے کہ جو بہترین سوسخانی کرسکیں مگر اس کے ساتھ ساتھ ان کی معاشی اور تعلیمی جو زندگی ہے وہ بھی اس مہاں پر بھی وہ کامیاب ہوں اور آپ کو اتنی دیر تک اپنے ساتھ رکھنے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہنا لگے کہ میں اس بات پر حیرار ہوا کہ کوئی نو وارد جو سوسخانی میں آتا ہے وہ پہلے ہی دن سے اتنی اچھی آس نہیں دیتا اور آپ کے پاس خدا نے آپ کو پہلے سے ایک تفاہ دے رکھا ہے کہ آپ کی آواز سلجی ہوئی ہے یعنی منجی ہوئی ہے اور آپ جو ہے اس میں مجید بس اس میں امپروومنٹ لاتے رہیں نعمت کرتے رہیں اور انشاءاللہ آپ بہت آگے جائیں گے میرے لئے ایک آنر تھا کہ استاد سن دو ہزار کی بات ہے کہ اس وقت ادارہ بن چکا تھا اور تقریباً ادارہ کو بنے ہوئے شاید دو سال ہوئے ہوں گے تو اس وقت جو ایک بستے کی اشاعت انہیں کچھوڑوں نے بیڑا اٹھایا تھا وہ تقمن فائے تقمیل کو پہنچ رہا تھا اور جولائی دو ہزار میں میں امریکہ جا رہا تھا اور اسی وقت جو پہلا بستے کا جو نمونہ آیا تھا کہ جو کہ صرف نمونہ ہی تھا اور دائرے کے تو اس کو انہوں نے ایک دہا تصریح کرتے اور وہ انہوں نے میرے ہاتھ میں تھما دیا کہنا لگے کہ بھئیہ یہ تم پکڑو تم امریکہ جا رہو تو تمہاں پہ بہت بہت کام آئے گا اور تو یہ ہوا کہ وہ بستہ میرے وہاں بہت کام آیا سات سال میں امریکہ میں جب رہا تو واشنٹن ڈی سی نیو یورک اور مختلف جگہوں پر جہاں جہاں ہارورڈ یونیورسٹی وہ بستہ میرے ساتھ ہوتا تھا اور میں نے اس بستے سے بہت کمہ حقہ ہوئی استفادہ کیا اور سوزخانی میں ہر جگہ وہ میرے کام آیا ہارورڈ یونیورسٹی والا واقعہ کچھ یوں ہے کہ میں اور میرا بھائی امریکہ میں ہی تھے سن دوہزار چار کا سن دوہزار چار فروری کا یہ واقعہ ہے استاد نے ہمیں کال کر کے انفارم کیا کہ ہم میں یعنی خود سے تجافر اور اختر بھائی اور شاید شکیل بھائی ہم لوگ آئیں گے سوزخانی کے لیے اور انشاءاللہ آپ سے وہاں ملاقات ہوگی تو ہم بہت ایکسائیڈڈ ہو گئے بہت خوش ہوئے کہ بھئی استاد آ رہے ہیں اور ہم نے فوراں جو ہیں وہ چھٹیاں پلائی کین کمپنی میں کیونکہ چھٹیوں کا ذرا تھوڑا مسئلہ رہتا تھا تو ہم نے ایڈوانس میں چھٹیاں کی اپلائی اور جب وقت آیا تو ہم لوگ طبیباً ڈرائیف کر کے بیس گھنٹی کی ڈرائیف تھی سینٹ لویس میں ہم لوگ رہتے تھے سینٹ لویس میزوری میں اور وہاں سے ڈرائیف کر کے ہم لوگ ہارورڈ میسیچوسٹس پہنچ گئے جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہاں پروفیسر ریچرڈ بولف صاحب جو ہیں وہ کسی لیکچر میں مصروف ہیں وہ لیکچر کیا تھا پریزیکٹیشن تھی جو کہ اس پروگرام سے پہلے تھی بارگر ہم نے ان کا انتظار کیا جب وہ آئے تو ہم نے ان کو پتائے کہ ہم صرف جعفر صاحب کے شاگرد ہیں اور اس پروگرام میں ان کے ساتھ پرفارمنس کیلئے آئے ہیں تو ہمیں معلوم نہیں کہ ان کا دبانہ ممکن ہو پایا یا نہیں کیونکہ آخری لمحات تک ان کے ویزے کا کچھ مسئلہ چل رہا تھا تو انہوں نے بہت افسوس کرتے ہوئے یہ قبل ہمیں پہنچائی کہ وہ نہیں آسکے ان کے ویزے کا نہیں ہوتا ہے لیکن البتہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ آپ یہاں تشریف لائیں تو اب وہ نہیں تو آپ ہم سے کم اپنے استاد کی ریپریزنٹیشن کریں اور یہاں پہ کچھ پڑھیں تو ہم نے کہا کہ وہ پروگرام جیسا تھا ویسا تو خیرہ نہیں ہو پائے گا مطلب میں تمام وہ چیزیں تو شاید نہیں پڑھ باؤں البتہ یہ کہ کوئی ایک کلام ہم انشاءاللہ پڑھیں گے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے مگر اس سے پہلے میں آپ کا ایک مختصر سا آڈیشن ہوں گا آپ کی سراؤنڈ اپنی ووکل سنوں گا اور اس کے بعد تو ہم نے کہا ٹھیک ہے تو وہاں میں ایک جگہ لے گئے آڈیشن کے لیے وہاں پہ مختصر سا آڈیشن ہوا جس میں مجھے انہوں نے پاس کر دیا میرے بھائی سے انہوں نے کہا کہ اپنی آس کو تھوڑا سا آپ میچ کریں بھائی کے ساتھ اور کچھ ٹیکنیکل جو میوزیکل ٹرمز ہوتی ہیں اس کے اندر انہوں نے بات کی اور ہم بڑا تاجب کیا ہم لوگوں نے کہ یہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں ہندوستانی کلاسیکل میوزیک کو بھی تو بہرحال ہم نے جو بھی تھا اس مشکل کو حل کیا برطرف کیا اور اس کے بعد پھر جب پروگرام ہوا تو سب سے پہلے ہم لوگوں نے پرفارم کیا اور کیونکہ بہت سراہا گیا اور تمام جو لوگ تھے وہاں پہ انہوں نے بہت سراہا بہت تعریف کیا بہرحال اس پروگرام کا جب اینڈ ہوا تو اس کے بعد انہوں نے اپریسییشن لیٹر باقاعدہ ہارورڈ یونیورسٹی نے خود ریچارڈ گولپ نے پروفیسر ریچارڈ گولپ نے جاری کیا استاد کو وہ خط بھیجا گیا لیٹر بھیجا گیا اور جس میں انہوں نے ان کی بھی تعریف کی ان کے کاموں کو بھی سراہا ان کی خدمات کو بھی سراہا اور اس کے ساتھ ساتھ پھر انہوں نے ہمارا بھی تذکرہ کیا اس لیٹر میں اور انہوں نے اس خوشی کا اظہار کیا کہ کم سے کم آپ نہیں تو آپ کے دو شاگرد جو یہاں پر بہت اچھے شاگرد آئے انہوں نے بہت اچھی پرفارمنس دی تو ہم نے ان سے بھی استفادہ کیا اور بہت ہی اچھا ہوا یہ کہ کچھ نہ کچھ بہرحال ریپیزنٹیشن ہوئی تو یہ کل ہارورڈ کا واقعہ تھا اور ہمارے لیے بھی بہت یادگار رہا کیونکہ ظاہر ہے کہ استاد کی نمائندگی بہرحال ہم نے وہاں پر ہنجام دی سن 2008 کی بات ہے غالباً میں واپس آ چکا تھا پاکستان ہمارے ایک دوست رہتے تھے جو کہ اس سے پیجافر صاحب کی دوست اچھے دوست تھے میری لینڈ ایو ایس میں وہ رہتے ہیں تو وہ بھی آئے ہوئے تھے کراچی تو انہوں نے مجھے اور انہیں ایک ساتھ مدو کیا دعوت پر اپنے گھر پر تو وہ زمانے میں وہ خاموش کولنی میں رہتے تھے ناظرم آبات میں تو ہم ان کے گھر گئے اور ظاہر ہے بات میں تو بہت ساری ہوئی ہیں اور بہت ساری مزیدی باتیں ہوئیں لیکن شروع کے تقریباً ایک گھنٹہ استاد جو ہیں وہ مسلسل بات کرتے رہے اور جیسے کہ ان کی عادت تھی اور ہم بڑا انجوائے کرتے تھے دائرے میں ان کی موجودگی میں کسی کی بھی کوشش نہیں ہوتی تھی کہ ہم اپنی بات کریں ہم سب کی کوششیں ہوتی تھی کہ ہم ان کو سنیں کیونکہ ان کی گفتوکو بڑی جازبیت اور جانبیت والی ہوتی تھی تو معلوماتی اور بے شمار اچھے اچھے نکتے اور ضریف نکتے ہوتے تھے تو ہم بہرحال اسے گھنٹے یا ڈڑ گھنٹے میں خاموش بیٹھے رہے اور ان کو سنتے رہے اور وہ بولتے رہے اب بیچ میں ہم کچھ بولنا بھی چاہ رہے تھے تو درام جو ہیں وہ مطلب یہ کہ کیوں پہ جاتے تھے کہ بھائی چلو استاد بول رہے ہیں بھی سنو استاد کیا کیا ہے تقریباً ایک ڈڑ گھنٹے تک وہ بات کرتے رہے ہیں اس کے بعد پھر وہ اندادہ ہمیں یہ ہوا کہ وہ اس سیچویشن سے بھی محضور ہو رہے تھے کہ جس میں ہم نہیں بول پا رہے تھے اور وہ بول رہے تھے جب انہوں نے اس کو ڈیفائن اس طرح سے کیا اس کی توضیح اس طرح سے دی انہوں نے کہا کہ دیکھا بھائی ایسا ہوتا ہی ہے کہ جب دو ٹیموں میں میچ شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو اوپننگ ٹیم ہوتی ہے تو وہ دوہ دار بیٹنگ کرتی ہے اور وہ پھر کچھ نہیں کسی کو موقع نہیں دیتی کچھ کرنے تو اب میں تو اپنی بیٹنگ کر چکا ہوں میں نے تو دوہ دار بیٹنگ کر لی جو کچھ کرنا تھا اب آپ لوگوں کی باری اب آپ بتائیں کیا کرنا اب آپ لوگ اپنی بیٹنگ شروع کی گئے تو اس کے بعد پھر ہمیں جو ہے وہ بولنے کا موقع ملا تو اس طرح کی استاد بڑی لاجواب اور بہت مزدار قسم باتیں کرتے تھے گرفتگوں میں ان کی اجازبیت جو تھی وہ انہی چیزوں کی وجہ سے تھی کہ اس میں مزاہ بھی ہوتا تھا اس میں اگر سنجیدہ باتیں ہیں تو اس میں مزاہ بھی آتا تھا بھی اس میں تھوڑے تھوڑے در کے بعد کہ انسان بور نہیں ہونے پاتا تھا بلکل بھی بلکل ایسے کہ ایک دفعہ جب میں خود امریکہ میں تھا اور وہاں پر استاد عمرت خان صاحب جو کہ انڈیا کا بہت ناموار استاد ہیں تو میں ان سے ہی استفادہ کر رہا تھا آواز کو بہتر برانی کی حوالے سے تو ایک دفعہ میں نے ان سے کہا میر آپ کی آوے بات کرواتا ہوں اپنے استاد سے پتہ جعفر صاحب سے تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے کال ملائی آہ کالنگ کارڈز وغیرہ ہوتے تھے اس زمانے میں تو کالنگ کارڈز میں نے کال ملائی کارچی اب اختفاقی afin اصجاڈ نے فون کی اٹھا لیا کیونکہ مشکل ہی ہوتا تھا کیونکہ استاد کا مخصوص ٹائمنگز ہوتے تھے جس میں وہ کالز وغیرہ اٹھاتے تھے البتہ میں نے فون اٹھا لیا اس وقت اب جب اٹھایا اور جب بات چیز ہوئی میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں میرے یہاں پہ ایک اور استاد ہیں استاد عمرت خواہ صاحب بچاتا ہوں آپ ان سے بات کریں تو انشاءاللہ آپ دونوں شخصیات کی بھی ملقات ہونی شاہی ہے بات ہونی شاہی ہے تو میں نے استاد عمرت خواہ صاحب کو وہ ٹیلی فون پکڑا لیا اس کے بعد پھر میں دیکھنے لگا استاد عمرت خواہ صاحب بات کر بس یوں کہہ رہے تھے کہ ہیلو جی 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 ہاں ہاں بس مستقل یہی ہوتا رہا اور تقریباً دس پندر منٹ کی گفتوگو جب ختم ہو گئی تو اس کے بعد لائن کر گئی خود با خود تو اس کے بعد انہوں نے مجھے ٹیلی فون واپس کرتے ہوئے کہا کہ لو بھئی بات ہو گئی میں نے کہا جی کیا باتیں ہوئیں تو کیلنے لگے بھائی بات کرنے کا موقع ہی کہا دیا انہوں نے پندر منٹ تو وہ مسلمتہ خود ہی بات کرتا رہے اور پھر آخر کار پون بھکڑ گیا تو استاد کی جو باتیں کرنی کی جو عادت تھی اس کے اوپر یہ بھی ایک بڑا مسجدار واقعہ میں بہت اس کو انجوائے کرتا ہوں بہت ہستا ہوں اس واقعے جب اس کی بات میں سوچتا ہوں کہ عمرت خواہ صاحب کو موقع ہی نہ مل سکا بات کرنے کا اور وہ استاد یہ بات کرتے رہے کیونکہ انڈیا کے ہائیس سیول ایوارڈ یافتہ نیزیشن تھے وہ استاد عمرت خان صاحب اور انہوں نے بھی اس پر ایک مصرہ استاد کا سنا اور انہوں نے کہا کہ یہ بالکل مناسب بالکل صحیح پڑھ رہا ہے یعنی بس یہ بھی ایک اپریسیئیشن ہے کہ جس کی طرف ہرحال ہماری نظر ہونی چاہیے اور ویورس کو پتا ہونا چاہیے کہ سوزخانی کوئی چھوٹا فن نہیں ہے سوزخانی پیور کلاسیکل فن ہے اس کے اندر تمام موسیقی کی جو لوازمات اور اصول ہیں وہ برورکار لائے جاتے ہیں البتہ یہ کہ ظاہر ہے ان کو سوزوں کو سوز کے دریاں میں پاک کر پہلے والا سیچویشن ہے تو اس طریقے سے یہ سلسلہ جو ہے انشاءاللہ میری دعا ہے کہ یہ سوزخانی کا سلسلہ جس طرح استاد نے اس کو چارچان لگا دیئے مزید اس میں اور مزید نکھار آتا جائے غسل میت نہ کہہنا میرے غسل کو اگلے ملبوس کو مکفہ نام دوں میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو